تو اب کی بار گھسپیٹیوں کو گھسنے نہیں دیا جائے گا آتنک واد ویرودی چنوٹیوں کا تقنی کی روپ سے مقابلہ کیا جائے گا سائیبر اپراد کو روکنے کے لیے بھی اس بار پڑی چنوٹی ہے لیکن ان سب سے نپٹنے کے لیے اے آئی کو سب سے بڑا ہتھیار بنایا جائے گا راجستان کی راجدانی میں انہی مددوں پر بڑا کہن مندھن چل رہا ہے جائپور کے جھالانہ ڈونگری میں ستیت راجستان انٹرنیشنل سینٹر میں تین دیو سی ڈی جی پی آئی جی کانفرنس چل رہی ہے دیش کے پردان مندری نریندر مودی پہلی بار اس کانفرنس کے سبی سیشنز کو اٹینڈ کر رہے ہیں تینوں دن پردان مندری نریندر مودی جائپور میں ہی ہے ان کے ساتھ دیش کے گرہ مندری حمید شاہ بھی موجود ہیں نمشکار میں ہوں ویجی ورمہ آج ہم بات کریں گے پولیس مہکموں کے پرمکوں کی مہا وارتہ کی جس میں دیش کی آنترک سرکشا کو لے کر ایک بڑا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے دیش کے الگ الگ راجیوں کے پولیس پرمک راجستان میں ڈیرہ ڈالے ہیں دیش کی آنترک سرکشا سے چڑے تمام مسعودوں کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے پردان منتری نریندر مودی خود ایک ایک ادھکاری سے ون ٹو ون سمواد کر رہے ہیں الگ الگ راجستائے پولیس مہانی دیشک اور مہانی رکشکوں نے اپنے اپنے راجیوں کی پارستیتک پچنوٹیوں کا بھی کانفرنس میں جکر کیا ہے ساتھ ہی اسے کاؤنٹر کرتے ہوئے سمادھان کے طور پر پریجنٹیشن اور سجھاؤ بھی دیے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ دیش کی آنترک اور سیما سرکشا کو لے کر اس بار پی ایم مودی اور گرہ منتری عویش شاہ کی کوئی نئی پلاننگ ہے اس پلاننگ کی شروعات آنترک سرکشا سے کی جا رہی ہے اور اسی پر گہن منتھن اس پریس کانفرنس کے ذریعے کیا جا رہا ہے خالیستان اور وامپنتی جیسے آتنگوادوں پر سو فیزدی لگام کسنے کی تیاری کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ہی سائیبر سیکیورٹی انٹیلیجنس اور سرویلانس کو مجبوط کرنے کا پورا روڈ میپ تیار کیا جا چکا ہے الگ ہوگولک پرستیتیاں ہیں الگ رہن سہن ہیں الگ الگ کھان پان ہیں پھر دھیر ساری چنوتیاں ہیں پوروتر راجیوں میں خاص طور سے گسپیٹ کی سمجھ سے بہت بڑا چیلنج بانی جاتی ہے ڈرگ سپلائی بھی انہی علاقوں میں ہوتی ہے اور یہاں بڑی چنوتی ہے ان تمام چنوتیوں کو لے کر قانونوں میں سنبھاوت فیر ودل کی جو چرچہ کی جا رہی ہے ساتھی تقنیق پر وشیش دھیان دیا جا رہا ہے پولیسیاں تنتر میں پی ایم موڈی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپیوگتہ پر وشیش جورد دے رہے ہیں ہر ایک راجی کا ایک الگ تانہ بنا بنا جانے کی تیاری کی جا رہی ہے جس کے علاوہ سب سے مہتپونڈ ہے ان تین قانونوں کو لاغو کرنا جن کو موڈی سرکار نے ابھی حال ہی میں صدن میں پاس کروایا تھا حالانکہ بپکش نے ان قانونوں کا کڑا ورود کیا تھا لیکن یہ بھی مانا جاتا ہے کہ قانون کی لچرتہ کہ چلتے بڑھتے اپرادوں پر لگام لگانا بیوانی ہے بس اسی سوچ کو لے کر پی ایم موڈی اور کیندری گرہمتی آمیت شاہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان تینوں ہی قانونوں کو لاغو کرنے کے لیے سنگ کلپت ہیں ان قانونوں کو اب عملی زمان پہنانے کی تیاری چل رہی ہے آئی پی سی اور سی آر پی سی دھاراوں کے نام بدلنے سے لے کر ان میں کچھ نئی دھارا ہے جوڑی جانی ہے کانفرنس میں موجود ہر ایک پولیس مہانی دیشک کے لیے ایک الگ ایجنڈا رکھا گیا کئی نہ کئی یہ کہا جائے کہ دیش کی سرکشہ کو لے کر دیش میں اپرادوں کے گراف کو نیچے لانے کے لحاظ سے پی ایم موڈی اور گرہم منتری امیت شاہ پوری تیاری کر کے جاپور آئے ہیں پورا تھنگ ٹینک یہاں موجود ہے بس ایک مقصد ہے اپرادیوں میں بھے ہونا چاہیے کریمنلز کے ڈیٹا گورننس نارکوٹک تسکری جیل صدار سعیت کئی دوسرے انیم اددوں پر بھی الگ لگ راجیوں کی نبز ٹٹولی جا رہی ہے پھر اسی کے مطابق ہا کا تیار کیا جا رہا ہے جیسا کی ایک بات پرچلت ہے پردار منتری نرند موڈی کے لیے کہ وہ بڑے اور کڑے فیصلے لینے میں ہچکشاتا نہیں ہیں وہ وچار کرتے ہیں اور امیت شاہ ترنت ان کا ایمپلیمنٹ بھی کر دیتے ہیں اور ایسا ہی ان قانونوں کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے دارہ تین سو ستر نوٹ بندی ٹرپل طلاق جیسے فیصلے ادھارن کے طور پر یاد کیا جا سکتے ہیں جب پی ایم موڈی نے نہ کہ وہ لپکش کے ورود کو درکنار کیا بلکہ تمام علوچ ناؤں کو بھی خارج کر دیا اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہونا ہے پی ایم موڈی ایک دشک سے بھارت کے پردھان منتری ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت کو اور بھارت کے حالاتوں کو سدھارنے کے لیے کچھ اور سمیں لگے گا پی ایم موڈی آگامی لوگ سبا چناؤں سے پہلے کچھ نئے نواشار پیش کر سکتے ہیں جن میں دشکیانترک سرکشا سیما سرکشا اور سامانی قانون ویسطہ گو وکسط دیشوں کی شرینی میں لاکر کھڑا کرنا شامل ہے خیر ایسا ہونا بھی چاہیے چلیے فیلحال کے لیے دیجئے اجازت نمشکر